بنارے کے لیے فرینڈز آپ کے پاس ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے جو بعض دفعہ اکثر آپ کے پاس پلے سٹور پہ یا آپ کے پاس آپ کے موبائل میں یا آپ کے پی سی میں آلریڈی لگا ہوتا ہے تو اگر نہیں تو آپ کریئٹ کر سکتے ہیں سمپل آپ گوگل میں لکھیں کریئٹا جی میل اکاؤنٹ اور چھوٹی سی جو ہے وہ سیٹنگ کر کے اس کے بعد اپنا آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ جی میل اکاؤنٹ بنا لیں گے اور اس سے لاغن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یوٹیوب اوپن کر لینا ہے جب آپ کا یوٹیوب اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ آٹومیٹک اس میں لاغن ہو جاتا ہے یہ اس کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے تو آپ کی یہ آئیڈی جو ہے اس کے ساتھ یہاں پر خود سے لاغن ہو جائے گی یوٹیوب کے اندر تو بہت سارے دوست یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ اسی کو چینل سمجھ بیٹھتے ہیں اپنی آئیڈی کو اور اس پر ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں جا کے منٹائزیشن میں بہت سارے پرابلم آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جب آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یور چینل کا آپشن آئے گا یہاں دیکھیں یہ اس طرح کی آپ کی یہ آئیڈی ہے یہاں پہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہ آپ کی آئیڈی پہ ہوں گے آپ کی اکاؤنٹ پہ نہیں ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی آئیڈی ہے آپ کا برینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو آپ کی آئیڈی کا آئیکن آئے گا یا جہاں آپ کی ڈی پی لگی ہوگی وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے سیٹنگ میں چلے جانا ہے جب آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سینٹر میں create a new account یعنی create a new channel تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو ایسی ونڈو آپ کے سامنے open ہو جائے گی to create a new channel create a brand account تو یہ آپ کا brand account ہے جو آپ کا youtube channel ہے جو کے بعد میں monetize ہوگا جس سے آپ کو earning ہوگی اور آپ جس سے آگے کام کر پائیں گے تو جو آپ نے پہلے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ کی id تھی وہ آپ کا account نہیں تھا تو یہاں پر آپ نے اپنے جو channel کا name ہے جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہاں پر رکھنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے اپنے channel کا نام جو ہے وہ unique سا رکھنا ہے تاکہ آپ کے ویورز کو آپ کے followers کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور simple سا name ہو کوشش کریں lengthy نہ ہو چھوٹا سا نام ہو تاکہ آپ کے جو followers ہیں وہ آسانی سے یاد بھی رکھ سکیں اور اسے ڈونڈ بھی سکیں تو یہاں پر جن دوست کا ہم channel بنانے جا رہے ہیں ان کا یہاں پر ہم نام لکھ لیتے ہیں نام لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر simple create پر click کرنا ہے دوستو آپ کا channel یہاں پر create ہو چکا ہے اب آپ نے تھوڑی سی setting کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا channel مکمل طور پر ویڈیو upload کرنے کے لئے ready ہو جائے گا تو اس کے لئے دوستو آپ نے جب اس طرح کا آپ کے سامنے interface ہو تو یہاں پر آپ نے customize channel پر click کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ کچھ ضروری setting کر سکیں جب آپ یہاں پر click کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے آپ کو window دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر آپ نے اپنی dp لگانی ہے یعنی آپ نے اپنے جو ہے وہ close pick آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر channel add لگانا ہے جو کہ آپ یہاں پر click کریں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ لگا لینا ہے جو کہ پچی سو ساٹھ اور چودہ سو چالیس جو اس کا size ہوتا ہے وہ channel art کا ہوتا ہے اور display pick آپ اپنی کوئی بھی لگا سکتے ہیں وہ easily جو ہے وہ close view ہو جس میں آپ کی face کا وہ یہاں پر آپ لگائیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو آپ کو لگانا بھی دکھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر جو ہے وہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو dp یہاں پر click کریں اس کے بعد یہاں edit پر click کریں اس کے بعد یہاں upload پر click کریں اور جہاں پر آپ کی pick پڑی ہوئی ہے وہ location یہاں دیں اور یہاں پر آپ کی photo لگ جائے گی ڈی پی لگانے کے بعد friends آپ نے یہاں پر channel art کی ایک photo لگانی ہے جو کہ یہاں پر آپ click کریں گے اور اس کا size آپ کے پاس پچی سو ساٹھ اور چودہ سو چالیس ہونا چاہیے اگر آپ اس سے کم pick لگاتے ہیں تو وہ sideوں سے margin اس کا رہ جائے گا تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو آپ نے image بنانا ہے اس کو یہ size دے لینا ہے اس طرح آپ کی جو یہاں پر art آپ کا یہاں لگ جائے گا یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو google سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا channel اس کی display اور art لگ چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر about میں آ جانا ہے about پہ جب آپ click کریں گے اس کے بعد friends آپ نے یہاں پر channel description پر click کرنا ہے اور یہاں پر channel description میں آپ نے وہ سب کچھ لکھنا ہے جس متعلق آپ نے next video بنانی ہے جو آپ کا topic ہے جس topic پر آپ نے channel بنایا ہے اس سے related آپ نے چند words یہاں پر لکھ لینے ہیں چونکہ یہاں پر یہ channel ہم construction کے حوالے سے بنا رہے ہیں جس میں construction کی tips اور tricks وغیرہ ہوں گی اور material کے بارے میں بتایا جائے گا اور construction کی تمام تر جو اصول ہیں جو فارمولاز ہیں وہ سارے بتایا جائیں گے تو اس حوالے سے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں construction material یہ تمام تر keyword لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر done کر دینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ maximum آپ keyword یہاں پر لکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر business inquiry کے لئے email ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس کوئی extra email ہے تو آپ وہ ڈال دینے نہیں تو جس email سے آپ نے channel بنایا ہے آپ نے اسی email کو یہاں پر dodge کر دینا ہے اس کے بعد سب سے important چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے کس location میں اپنا channel استعمال کرنا ہے اگر تو آپ کا channel اردو کا ہے یا آپ نے اپنے ملک کو target کرنا ہے یعنی پاکستان کو تو آپ نے یہاں پر پاکستان اپنا ملک select کر لینا ہے اگر آپ نے انگلیش میں ویڈیو بنانی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ rate پر earning کر سکیں اور آپ کے پاس ایسا content ہے جو باہر کے ممالک میں زیادہ جس کو پسند کیا جائے گا تو آپ اس ملک کو یہاں سے select کر لیں تو آپ کا channel وہاں پر زیادہ دکھایا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں آپ کا show ہوگا پاکستان میں بھی show ہوگا لیکن زیادہ جو ہے وہ اس ملک میں جس کو آپ نے یہاں پر location select کی ہوگی وہاں پر آپ کی زیادہ تر ویڈیو وہاں پر recommend کی جائیں گی اس کے بعد friends یہاں پر آپ نے links پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا twitter account اور آپ نے اپنا facebook account اور باقی جتنے بھی آپ کے social media کے links ہیں وہ یہاں پر آپ نے درج کر دینے ہیں تو یہاں پر جو ہی آپ درج کریں گے تو اس تمام تر link آپ کے یہاں پر آپ کے art کے ساتھ آ جائیں گے تو کوئی بھی شخص جو آپ کے چینل کو subscribe کرے گا اور وہ آپ کے یہاں پر دیئے ہوئے links سے آپ کے instagram facebook اور twitter وغیرہ پر بھی جا کر آپ کو follow کر لے گا اگر آپ نے اسی نام کے وہاں پر جو ہے وہ ID بنائی ہوگی تو وہ یہاں سے آپ کو وہاں پر بھی follow کر لے گا تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی social links ہیں آپ یہاں پر دے دیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں feature channel میں کہ آپ اپنے چینل کے ساتھ کون سے channel feature کرنا چاہتے ہیں آپ کے کسی family member کا یہاں پر channel ہے تو آپ اس کا لکھتے ہیں کسی دوست وغیرہ کا تو یہاں پر اگر آپ کو یا آپ کا visitor کوئی بھی شخص آپ کے چینل پر visit کرے گا تو یہاں پر وہ ساتھ میں دوسرے چینل پر بھی آپ کے جو ہے وہ visit کر لے گا یہاں پر اس کو جو ہے وہ opportunity ملے گی کہ یہاں پر وہ دوسرے چینل بھی visit کر سکتا ہے اب دوستو آپ کا چینل بلکل تیار ہے اب آپ کوئی بھی ویڈیو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر upload کر سکتے ہیں اور upload کیسے کرنی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ نے یہ جو آپ کو سامنے plus کا sign نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور یہ upload ویڈیو ہے اس پر آپ نے click کر کے ویڈیو upload کر دینی ہے تو دوستو اب چلتے ہیں آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو edit کیسے کرنی ہے edit کرنے کے بعد آپ کو مکمل upload کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے title لکھنا ہے کیسے description لکھنی ہے اور ویڈیو کا thumbnail آپ نے کیسے لگانا ہے اور آپ نے اس کو public کیسے کرنا ہے یا اگر آپ schedule کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ویڈیو کا وائرل ہو جائے اور بہت سارے لوگوں تک آپ کی ویڈیو پہنچے تو اس لئے tags بہت ضروری ہیں وہ ہم آپ کو لگا کے بھی دکھائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو detail سے بتائیں گے تو اس لئے ویڈیو میں end تک ہمارے ساتھ رہیں تو اب چلتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ویڈیو آپ نے edit کیسے کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی آپ کو جو ہے وہ مشکل سارٹ ویر نہیں بتائیں گے بہت ہی سیمپل سارٹ ویر ہے بلکل فری سارٹ ویر ہے easily آپ کو جو ہے وہ گوگل سے مل جائے گا آپ کو download کیسے کرنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ تمام تر ویڈیو کی جو ہم آپ کو setting بتا رہے ہیں یہ نئے یوٹیوبرز کے لئے ہیں وہ تمام تر دوست جو internet سے یا editing سے یا اتنا جو ہے وہ نہیں رکھتے دلچسپی اور وہ پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں اور چینل بنا کر جو ہے وہ earning کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم جو ہے وہ بالکل easy tricks بتائیں گے easy method بتائیں گے تاکہ ہر عام شخص بھی اس کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ کے اور چینل بنا سکے اب فرنڈز بات کر لیتے ہیں کہ ویڈیو کو آپ نے edit کیسے کرنا ہے آپ کو ہم ایک initial سا software بتائیں گے جو کہ استعمال میں بھی بہت آسان ہے اور free ہے بالکل اور watermark کے بغیر ہے اور آپ کو آسانی سے مل جائے گا آپ کو گوگل پہ لکھیں کمتاشیہ free download تو آپ کو easily بہت ساری ویب سائٹ پہ یہ جو ہے وہ free میں پڑا ہوا ہے آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں کوئی اتنا اس کا file size بھی بڑا نہیں ہے چھوٹا سا software ہے تو یہاں پر جب آپ اس کو install کرنے کے بعد open کریں گے تو میں جو ہے وہ کمتاشیہ کا جو ہے وہ download جو link ہے وہ بھی description میں دے دوں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور آسانی سے آپ اس کو download کر سکیں تو یہاں پر جب آپ اس کو install کریں گے تو اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ basic software ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ beginners کے لیے جو ہے وہ بہت زبردہ software ہے اس میں کوئی اتنے پیچیدہ نہیں ہے اور اس میں اچھے جو ہے وہ transitions بھی ہیں اور اچھے tools بھی ہیں یعنی کہ جو نیا بندہ ہو اس کے لیے یہ استعمال میں بہت آسان ہے تو اس طرح کہ جب آپ کے سامنے کمتاشیہ studio open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے دوستو کہ یہاں پر آپ کے پاس import media جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے تاکہ آپ file وہ لے کے ہیں جس جو ویڈیو آپ نے edit کرنی ہے تو یہاں پر یہ ویڈیو جو edit کرنی ہے اس پر میں click کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کے بعد friends آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے right click کرنا ہے جب آپ right click کریں گے تو add to timeline آ جائے گا یہاں پر جب آپ click کریں گے تو یہ یہاں پر آپ کی نیچے جو ہے وہ timeline میں add ہو جائے گی اور اس سے پہلے آپ نے دوستو خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کا size جو ہے وہ 1280 720 ہونا چاہیے یعنی 1280 into 720 120 ہونا چاہیے جو کہ youtube کا hd میں standard size ہے اس سے بھی زیادہ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا کیمرہ ہے اور نہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ اگر آپ normal mobile سے بھی بناتے ہیں تو آپ یہ resolution رکھیں جس میں آپ کو editing بھی آسان ہوگی اور youtube پہ آپ کے multi browser پہ یہ playable ہو سکے گا اور آپ کی ویڈیو ہر جگہ پہ دیکھی جا سکے گی چاہے وہ pc پہ ہو mobile پہ ہو tablet پہ ہو کیونکہ یہ standard size ہے اس کے بعد دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ کو بتاتے ہیں کہ recording آپ نے کیسے کرنی ہے چونکہ دوستو میں یہاں پر mic use کر رہا ہوں external تو یہ جو play back ہے یہ نیچے audio آ رہی ہے یہ جب میں یہاں سے play کروں گا تو یہ یہاں پر آپ کو سنائی نہیں دے گی تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ میں بتا دوں کہ جب آپ ویڈیو بنائیں edit کرنے لگیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں نہیں بولا یہاں پر یہ جن کی ویڈیو ہے وہ نہیں بولے تو یہ جگہ جو ہے وہ silent ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس piece کو یہاں سے cut کر دینا ہے تو cut آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں سے آپ اس cursor کو رکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے red color کو پکڑ کے یہاں پر لے کے آنا ہے جب آپ یہاں پر لے کے آئیں گے تو یہ چھوٹا سا یہاں سے آپ نے trim کر دینا ہے تو یہاں پر جو آپ رکھیں گے تو delete کا button press کریں گے تو یہ یہاں پر delete ہو جائے گا اس کے بعد friends اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر نیچے جو ہے وہ ہلکا ہلکا music لگانا چاہتے ہیں background پہ تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے import media پہ جانا ہے اور آپ نے کوئی بھی music کی file یہاں سے اٹھا لینا ہے اور آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ آپ کا non copyright ہو یعنی اس پہ جو ہے وہ copyright free ہو کیونکہ اگر آپ کسی کا music یا کسی کا song لگائیں گے وہ copyright free نہیں ہوگا تو آپ کی ویڈیو پہ copyright strike آ جائے گا تو یہ آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو music ہے وہ free copyright ہو یعنی آپ نے جو ہے وہ اس کو youtube studio سے ہی لیا ہو جیسا کہ ہم نے یہ لیا ہے اس کو ہم open کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کو آپ نے right click کر کے اسی طرح timeline میں add کر لینا ہے جب آپ right click کریں گے تو add to timeline کریں گے تو یہ یہاں نیچے آپ کی جو working area ہے اس کے نیچے یہ audio یہاں پر adjust ہو چکی ہے اب دوستو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کی جو sound ہے جو آپ نے ویڈیو میں بول کے جو آپ نے sound record کی ہے وہ اور music یہ دونوں same نہیں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ جو background music ہے اس کی loudness یا اس کی جو sound ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کی جو بات ہے وہ کم ہوتا اس کے لیے آپ نے background music کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دیمہ دیمہ background پر music جو ہے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو background پر music ہلکا ہلکا سنائی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے یعنی اس کی آواز کو کم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس پہ اسی بار پہ جو آپ نے آڈیو بار نیچے سیٹ کی ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آڈیو پہ چلے جانا ہے جب آپ آڈیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ کچھ option open ہو جائیں گے جہاں پر اگر آپ کے پاس volume کم ہے تو آپ اسے volume up بھی کر سکتے ہیں volume up کریں گے تو یہاں سے volume up ہو جائے گا volume down بھی کر سکتے ہیں fade in اور fade out بھی کر سکتے ہیں fade in اور fade out کا مطلب یعنی اگر آپ شروع میں بولیں تو آپ کی آواز جو ہے وہ آہستہ سے بلند ہوتی جائے اور fade out یعنی جب آپ آخر میں جب آپ جنی کہ کہنا چاہیں کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو ختم کرنے لگے ہیں تو آپ کی آہستہ آہستہ آواز سلو ہوتی جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو sound ہے وہ بلکل silence ہو جائے آپ پیچھے سے آواز اٹھا کے یعنی اگر آپ نے کئی ایسی جگہ پر ویڈیو بنائی ہے آپ وہاں پر شور تھا تو وہ آپ اس کی آڈیو silence کر کے نئی آڈیو گھر میں بیٹھ کے یعنی کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک اچھی آڈیو جو ہے وہ نوائز کے بغیر دوبارہ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ silence پر کلک کریں گے تو یہ ساری آڈیو silence ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو select کیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو down کروں تو یہاں پر آپ volume down پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ نیچے آگئی ہے اب یہ 80% پر آگئی ہے آپ اس بار سے بھی اس کو کھینچ کے نیچے کر سکتے ہیں آپ دیکھی گا یہ دیکھیں یہ کم ہوگی ہے اب مزید دیکھیں تو یہ یہاں پر اور کم ہوگی ہے آپ اسی طرح اس کو بڑا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو تقریباً اس کی پچھ میں یہاں پر اتنی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ background پر جو ہے وہ بھلی محسوس ہو اب آپ کو دوستو یہاں پر میں سنا کے نہیں بتا سکتا یہاں پر آپ کو اتنی آڈیو رکھنی چاہیے آپ ویسے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں دیکھیں ہماری ویڈیو کی جو original sound ہے اس کی پچھ دیکھیں کتنی ہے اور یہاں پر دیکھیں جو background music ہے definitely اس کی کم ہے تو اس سے جو ہے وہ background music کی loudness ہماری آواز سے کم ہوگی تو دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو میں کوئی text دکھائیں میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ welcome جو ہے وہ ہمارے چینل کی طرف سے تو آپ نے text کیسے لکھنا ہے اپنی ویڈیو پر تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے callouts پہ callouts پہ جب آپ آئیں گے تو اس طرح انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے آپ کو یہ چند ایک یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپشن آپ نے جو ہے وہ پورا پیج اپن کر لینا ہے تاکہ آپ کو پورے ٹول یہاں سے نظر آئیں تو جب آپ پیج ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو آپ کا پیج یہ سارا اپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کو مختلف ٹولز available ہوں گے اب میں چاہتا ہوں یہاں پر یہ ٹیکس ایڈ کروں یہاں پر میں ٹیکس پہ کلک کروں گا تو اس طرح کی ہمارے پاس یہ ورکنگ ایریا آ جائے گا یہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایریا میں میں نے ٹیکس لکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تاکہ میرا ٹیکس جو ہے وہ اس کو دوبارہ میں ری سائز کر سکتا تو یہاں پر ہم ٹیکس لکھیں گے یہاں پر ٹیکس لکھنے کے لیے یہاں پر آپ فونٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ورڈ میں ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو سائز بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو اپنی رائٹنگ کو کلر بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے بولڈ لٹیلیک اور انڈرلائن ہو جائے گا اور یہاں پر اب ہم لکھتے ہیں ویلکم ٹو یہاں پر ہم ہم اپنے چینل کا نام لکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے چینل کا نام لکھ دیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں یہ کچھ بہت چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم سائز دے لیتے ہیں اس کو ایک تو بولڈ کر دیں آپ بولڈ کریں گے تو یہ تھوڑا واضح نظر آئے گا اور اس کا سائز بھی آپ ٹونٹی ایٹ یا اس سے زیادہ رکھیں کوشش کریں اور یہاں پر بلیک آپ اپنی پسند سے جو آپ کو کلر پسند دوں وہ آپ یہاں سے کلر کی میچنگ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نمائی نظر آئیں ہم اس آدھے ٹیکس کو رنگ اور دے دیتے ہیں اور آدھے ٹیکس کو ہم رنگ کچھ اور دے دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ اس کو سائز بھی ہم مزید دے دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیکس یہاں پر لکھا آ گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا ویڈیو جب ہماری ویڈیو شروع ہوگی تو یہاں پر جب وہ فیڈ ان بھی ہو تھوڑی سی اب دیکھیں ویڈیو کو آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں اس کے بعد فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو نمائی دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کال اوٹ میں چلے جائیں اور اسی طرح آپ مور اپشن پہ جائیں اور یہاں پر آپ اس چیز کو سرکل بھی کر سکتے ہیں اس کے گرد سکیر بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ٹک بھی لگا سکتے ہیں اور ایرو سے بھی آپ اس چیز کو مینشن کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے کلک کیا ایرو پہ تو ایرو یہاں پر آ گیا ہے ایرو کو آپ ری سائز یہاں سے پکڑ کے کر لیں اور اس کو یہاں پر اٹھا کے آپ جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہیں اس کو پلیس کر دیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سمیں اس شیپ میں دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ نظر آئے اب یہاں پر ریڈ کلر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس ایرو کا کلر چینج کرنے کے لئے آپ نے یہاں بارڈر پہ چلے جانا ہے اور بارڈر پہ جا کے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس کا دیکھیں یہ کلر بلو ہو گیا ہے آپ کوئی اور سا بھی کلر یہاں پر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ یہاں سے کم زیادہ کرنا ہے کہ کتنی دیر یہ ایرو یہاں پر شو ہو تو ایرو کے لئے میکسیمم ویسے جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن تھوڑا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جب یہ ہمارے پاس یہ آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ایرو بنا ہے اور یہ چیزیں جب ختم ہو گئے تو ایرو بھی یہاں سے ختم ہو گیا تو اسی طرح دوستو آپ مختلف شیپس اور یہاں پر جب آپ کی ویڈیو میں جب آپ کسی چیز کا نام بتانا چاہیں سپیسیفکیشن بتانا چاہیں تو یہاں پہ جائیں ٹیکس پہ جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کسی ایسے پورشن کو وہاں سے چھپانا چاہتے ہیں نہیں دکھانا چاہتے آپ کا کوئی پاسورڈ ہے آئی ڈی ہے سامنے آگئی ہے یا کسی پرسن کی فوٹو آگئی ہے آپ کو یہ لیا نہیں دکھانا چاہتے تو آپ بلر کارل اوٹ پہ چلے جائیں بلر کارل اوٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو اسی طرح کی ایک وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اس وینڈو کو میں جس جگہ پہ رکھوں گا ویڈیو کا وہ اسہ بلر ہو جائے گا وہ اسہ نظر نہیں آئے گا تو اس کو آپ جو ہے وہ بڑا چھوٹا اس طرح یہاں سے جو ہے وہ کر کے پکڑ کے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ڈیوریشن کو بھی یہاں سے آپ پکڑ کے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی ڈیوریشن کے لیے آپ کو یہ بلر چاہیے ہو تو اس طرح آپ دوستو یہاں پر بلر کا بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے بیگرونڈ میوزک بھی لگا دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اینڈ میں جو ہے وہ کوئی امیج وغیرہ لگائیں یا کوئی امیج ایسا کہ جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ میں اینڈ میں جو ہے وہ یہاں پر اینڈ سکرین تو یہاں نہیں لگا رہا لیکن یہاں پر میں ایک لائک کا جو ہے وہ بتاتا ہوں اس کے بعد ایک شیئر کا اور اس کے بعد سبسکرائب کا کہہ دوں گا تاکہ جو ہی ویڈیو ختم ہو تو جو ہے ہمارے دوست ہیں وہ لائک کے جو فوٹو ہے دیکھ کے ان کو ایک یاد دیا نہیں ہو جائے کہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے تو اس لئے یہاں پر اینڈ پہ ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے یہ تین امیج اور دوستو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ویسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے سینٹر میں یا ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں وہ آپ کوشش کریں کہ مختصار سا کہیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کے انڈ میں اگر کہا جائے تو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی ویورز کے اٹینشن جو ہوتی ہے وہ ویڈیو سے ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت وہ آپ کی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب چینل کو بہتر طریقے سے کر پائے گا تو اب دوستو امیج امپورٹ کرتے ہیں جو ہم نے اینڈ سکرین پہ لگانا ہے اس کے بعد فرینڈز امیج وہ ہم یہاں پر امپورٹ کر لیتے ہیں یہ تین میں چاہتا ہوں کہ امیج یہاں پر آج ہیں تو یہاں پر سیلیکٹ کر کے آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہاں پر یہ امیج آجیں گے اب جو پہلا امیج آپ نے لگانا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹو ٹائم لائن جب آپ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں امیج آپ کا یہاں پہ آ چکا ہے اب آپ نے اس کرسر کو اس کے اینڈ میں رکھنا ہے تاکہ اس کے بعد اگلہ امیج آئے اس کے بعد یہاں پر میں شیئر والے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ شیئر پہ کلک کروں گا تو یہ شیئر پہ آگیا دیکھئے گا اور اس کے بعد یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ شیئر کو اٹھا کہ صرف سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں تو یہاں پر واپس اس کے کارنر پہ رکھیں اور یہ سبسکرائب پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ سبسکرائب پہ آ چکا ہے تو اس طرح دوستو ہم یہ جو ہے وہ اب یہاں سے آپ کو پلے کر کے بھی دیکھتا تیب یہاں پہ یہ دیکھیں لائک آیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سبسکرائب آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں لائک کے بعد یہاں پر سبسکرائب آ گیا ہے اب چاہتے ہیں کہ آپ اس کے درمیان ٹرانزیشن ڈالیں تو یہاں پر آپ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پر آپ ٹرانزیشن پر آجیں یعنی ایک ایمیج ختم ہو یا ایک ویڈیو کا حصہ ختم ہو تو دوسرا شروع ہو تو وہ اس کے اندر جو وہ ڈیزائن نظر آئیں کچھ ڈیزائن سے گھوم کے تصویر آئے اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو اس طرح دوستو آپ کی جتنے بھی پارٹس ہوں گے ویڈیو کے یہ ہماری ایک ویڈیو ہے اس کے بعد یہ ایمیج ہے اس کے بعد یہ ایمیج ہے یعنی تین پارٹس ہیں ہمارے پاس ان میں جو ہم نے ٹرانزیشن ڈالنی ہے وہ یہ تمام تر ٹرانزیشن پڑی ہوئی ہیں کمتاشیہ میں ویسے میکسیمم یہ اچھی ٹرانزیشن ہے جتنی بھی ہیں تو یہاں پر آپ جو آپ کو پسند آئے آپ اس پر کلک کریں یہ دو ویڈیو کا یا دو سینٹر پوائنٹ ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ٹرانزیشن ڈالنی ہے اس کو آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پر پلیس کر دینا ہے یہاں پر پلیس کریں گے تو یہ ٹرانزیشن یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے واپس اپنے جو ہے وہ چلے جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں وہ ٹرانزیشن اس میں جو ہے وہ پلیس ہو چکی ہے اب جو ہی ہم اس ویڈیو کو یہاں سے چلائیں گے پلے کریں گے تو یہ ویڈیو ختم ہوگی تو یہ دیکھیں جو ہے وہ ایک ڈیزائن سے نیکس ویڈیو آئی ہے تو اسی طرح دوستو آپ تمام تر جتنی آپ کے پارٹس و ویڈیو کے ان کے درمیان آپ ٹرانزیشن ڈال کے ان کو مزید جو ہے وہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اس طرح دوستو آپ کی جو ویڈیو میں نارمل سی ایڈیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ چاہیں تو اس پروجیکٹ کو آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر سیو پروجیکٹ ایز کرنا ہے یہاں سے صرف آپ کا پروجیکٹ سیو ہوگا جو کہ صرف کمتاشیہ راہ فائل ہوگی آپ کی ویڈیو نہیں ہوگی ویڈیو بنانے کے لیے آپ نے پروڈیوز اور شیئر پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے آپ نے یہاں پر ایچ ڈی لازمی سریکٹ کر لینا ہے آپ کو بہت باقی بھی آپشن نظر آئیں گے لیکن آپ نے ان کو نئی ٹچ دینا آپ نے ایچ ڈی پہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی اچھی آئے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے create video to high definition resolution یعنی ویڈیو آپ کی اچھے ریزولوشن پر آئے اس کے بعد آپ نے جب next پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پر ویڈیو کو نام دے دینا ہے تو یہاں پر نام آپ نے ویڈیو کو دینا ہے تاکہ جب آپ کی ویڈیو create ہو جائے آپ کو easily وہاں سے مل جائے آپ کو ڈونڈنی نہ پڑے میں یہاں پر اس کو یہ نام دے دیتا ہوں اس کے بعد میں finish پر کلک کروں گا تو یہ rendering شروع کر دے گا تو یہ تھوڑا time لے سکتا ہے یہ آپ کے pc پر depend کرتا ہے کہ آپ کا pc جو ہے وہ کس نویت کا ہے اگر آپ date ہے تو بہت جلد یہ rendering ہو جائے گی اگر تھوڑا سا پرانا ہے تھوڑا time لگ سکتا ہے اب دوستو ہماری ویڈیو جو وہ edit ہو چکی ہے اور save بھی ہو چکی ہے اب ہم thumbnail بنا لیتے ہیں تاکہ جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو ساتھ میں thumbnail ہمارا ready ہو اور ہم اسی وقت وہاں پر thumbnail بھی place کر دیں اور thumbnail دوستو آپ ویسے تو موبائل میں مختلف ایپس ہوتی ہیں وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا میاری thumbnail بنائے تو آپ کو جو ہے میں مشورد ہوں گا کہ آپ adapt photoshop میں بنائیں بہت سارے دوستوں ہمارے adapt جانتے ہی ہوں گے اور بہت سارے دوستوں یہ ان کے لیے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں جو beginners ہیں جن کو photo editing کا اتنا نہیں معلوم وہ ان کے لیے ہم کچھ جو ہے وہ ایک thumbnail بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بتانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل ہمارے adapt کی جو thumbnail proper طریقے سے کیسے بنانا ہے وہ ہم لنک بھی دے دیتے ہیں وہاں سے بھی آپ ہماری ویڈیو اوپن کر کے adapt کی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جس طرح دوستو آپ نے adapt اوپن کر رہینا ہے اس کے بعد آپ کے یہ ہم adapt 7.0 یوز کر رہے ہیں کیونکہ دوستو adapt 7.0 بہت ہی آسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر beginners کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں زیادہ options نہیں ہیں زیادہ complicated نہیں ہیں سادہ سا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کی requirement کے تمام تر tools موجود ہیں یہاں پر اور یہاں پر اپنے فائل پر چلے جانا ہے اسی طرح آپ نے new پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے بات یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے width اور height کا لازمی خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کا اگر thumbnail جو ہے وہ proper size کا نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر وہ اچھا نہیں لگے گا وہ stretch ہو جائے گا یا آپ کے پکسل واضح نظر نہیں آئیں گے تو یہاں پر آپ نے width جو ہے وہ 1280 رکھنی ہے اور height آپ نے یہاں پر 720 رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ thousand کر دیں اور یہ آپ نے رکھنا ہے pixel ہوں اور یہاں پر transparent میں رکھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ایک ورکشیٹ لینی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک frame آ گیا ہے ایک ورکشیٹ آ گیا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے اب ایک میں image لے لیتا ہوں جو image میں نے یہاں پر لگانا ہے اس کے لئے فائل پر جائیں گے open پر click کریں گے اور location دیں گے جہاں پر ہمارا image پڑا ہوا ہے image پر click کر کے یہاں open پر click کریں گے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس image آ جائے گا ایک نئی ونڈو میں تو یہاں پر آپ نے move tool پر click کر کے یہاں سے اس کو move کرا لینا ہے یعنی drag and drop کرانا ہے یہاں پر drop کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا اس کو یہاں پر آپ نے proper adjust کر لینا ہے یہ یہاں پر adjust ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں سے میں close کر دوں اب یہ یہاں پر image ہمارا آ چکا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انگلیش میں لکھیں تو یہاں پر آپ text پر click کریں اور یہاں پر آپ text انگلیش میں لکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں لکھیں تو آپ in page میں جو ہے وہ اس طرح in page میں لکھ کے اس کے بعد آپ نے دوستو اس کو جو ہے وہ export کر لینا ہے export پر آپ click کریں گے browse پر اور یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے encapsulated post script file اس میں format کرنا ہے اگر آپ capserv میں bit mat میں کریں گے تو یہ ان پر اس میں ڈاب میں open نہیں ہوگا آپ نے encapsulated form میں اس کو رکھ کے جب آپ save کریں گے تو یہ تب جا کے ڈاب میں وہاں پر open ہوگا تو اس طرح یہاں پر ہم نے جو ہے وہ text لکھ کے رکھ لیا ہے ان page کے ذریعے یہاں file پر جائیں گے اب میں وہ اردو والا text اس image کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں file پر جانا ہے open پر click کرنا ہے اور جہاں پر ہمارا یہ folder میں پڑا ہوا ہے میں وہ folder open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تینوں text ہمارے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر میں لگا لیتا ہوں سب سے پہلے یہ والا اس کو جب میں ok کروں گا تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شروع میں جب آپ اڈاب نیا use کرنا شروع کریں گے تو یہاں شاید reading change ہو یہاں پر آپ نے 500 ہی رکھ لینی ہے ok کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر چھوٹی سی ونڈو میں text آپ کا آ جائے گا آپ نے اسی طرح اس کو یہاں سے drag and drop کر لینا ہے اپنی worksheet پہ اور اس کو یہاں سے close کر لیتے ہیں اب آپ نے اس کو resize دوستو کرنا ہے کیونکہ یہ یہاں پر بہت عجیب سا لگ رہا ہے اور پورا بھی نہیں آ رہا بڑا ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ نے shot کی ہیں control plus T control T پلس کریں گے تو یہ یہاں سے select ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جیسا چھوٹا ہو یعنی لمبائی چڑھائی اس کی برابر کام ہو تو یہاں پر آپ نے shift اور alt پریس کرتے ہوئے اس کے corner سے mouse سے اس کو کھینچ کے نیچے لے آنا ہے تو یہ یہاں پر اس طرح یہ آپ کی جو writing ہے یہ چھوٹی ہو جائے گی تو آپ نے تینوں چیزوں کو اس طرح چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ decoration light جو ہیں وہ لکھا ہوا اس طرح آگے ہیں اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں یہ apply ہو جائے تو یہاں پر آپ نے apply پر click کرنا ہے اور اس طرح اس کو apply کر دینا ہے اب یہ کچھ مدم ہے اس کا میں color change کرنا چاہتا ہوں تو color کے لئے دوستو آپ نے یہاں پر یہ جو چھوٹا سا f لکھا ہوا ہے add to layer style اس پر آپ نے click کرنا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ نے blending option پر چلے جانا ہے تو اس طرح کی آپ کو window دیکھنے کو ملے گی دوستو تو آپ نے اس میں سب سے پہلے color overlay پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے text کا color select کر لینا ہے یہاں color پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ تمام color آ جائیں گے آپ جہوں سبھی color یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں اس color پر آپ click کریں اس کے بعد آپ اس کو ok کر دیں اور اس کے بعد آپ نے stroke یہاں پر دینا ہے یعنی آپ نے border دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس سے آپ کا texture وہ واضح بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا اچھا بھی تو یہاں پر میں اس کا جو ہے وہ white رکھ لیتا ہوں یا black دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے outer glow پر آ جانا ہے یہاں پر دیکھیں outer glow ہے outer glow آپ نے اس کو maximum کر دینا ہے اور اس spread کو اور size کو تھوڑا سا آپ نے بڑھانا ہے یہ آپ نے اپنی requirement کے مطابق کرنا ہے جتنا آپ کو جو ہے وہ دلکش لگے آپ کو suitable لگے آپ نے اتنا اس کو بڑھا دینا ہے آپ کی جو requirement ہے اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس کو آپ نے حسب زائقہ آپ نے اس کو بڑھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ok پہ کلک کرنا ہے تو یہ text آپ کا یہاں پر finalize ہو گئے یہاں لکھا جا چکا ہے اب میں دوسری text کو اس image کے لیے لے کے آتا ہوں اسی طرح آپ نے file پہ جانا ہے open پہ اور یہ جو ہے اس کو میں لے آتا ہوں اب اسی طرح ok کروں گا اس کو بھی دوستو آپ نے اسی طریقے سے یہاں drag and drop کر کے resize کر لینا ہے اس طرح friends آپ کا thumbnail بن چکا ہے آپ نے جو کچھ ویڈیو میں بتایا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر file پہ چلے جانا ہے اور اس کو save as پہ کلک کرنا ہے جب آپ save as پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایک بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ نام یہاں پر دینے کے بعد نام دینے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر format select کر رہنا ہے یہاں پہ جے پی ای جی پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے سیو پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ سائز اس کو ٹو ایم بھی دے دینا ہے میکسیمم سائز آپ دیں گے اور یہ بار اگر آپ کی یہاں پر ہو تو اس کو میکسیمم لارج فائل پہ آپ نے راکھ لینا اس کے بعد بیس لائن سٹینڈرڈ پہ رکھ کے آپ جب اوکے کریں گے تو آپ کا تھم نیل ریڈی ہو گیا ہے یہ یہاں جا کے سیو ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھم نیل کیسا بنا ہے تو یہاں پر یہ فولڈر تھا ہمارا اور یہ یہاں پر ہمارا تھم نیل بن چکا ہے یہاں پہ میں پری ویو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ہے وہ آوٹ کلاس ہمارا جو ہے وہ سائز بھی ٹھیک ہے اور دلکش سا ہم نے ایک بنایا ہے تھم نیل جو اٹریکٹیو سا ہے اور اس پہ ویو بھی اٹریکٹ ہوں گے انشاءاللہ اور یہاں پر آپ نے اس طرح اب فرینڈز ہماری ویڈیو بھی بن چکی ہے تھم نیل بھی بن چکا ہے اور چینل بھی ہم نے بنا لیا ہے اب جاتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیسے کرنی ہے اور تھم نیل اس پہ کیسے لگانا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹائٹل اور ڈسکرپشن وغیرہ اور ٹیگز خاص طور پہ ہم نے کیسے ڈالنے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو کے اندر ایک دم ہو جیسا کہ ہم آپ کو شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے کی ویڈیو بنانی ہے اور اسی طریقے کے تسلسل کا ایک حصہ ہے کہ اس میں آپ نے ٹائگز ڈسکرپشن اور ٹائٹل وغیرہ بھی یونیک سا دینا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو کے اندر جان ہو اور آپ کی ویڈیو یونیک ہو اور اٹریکٹ کرے لوگوں کو اور اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے کوئی سا بھی بروزر اوپن کر کے یوٹیوب اوپن کر لینی ہے اور اس طرح آپ کا چینل یہاں پر اوپن ہوگا تو یہاں پر آپ نے جو آپ کو یہ سائن کریئٹ کا نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے اور اپلوڈ ویڈیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے سیلیکٹ فائل پر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ اپنی فائل سیلیکٹ کر سکیں اس طرح ہم یہاں سے فائل سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور جب یہاں فائل سیلیکٹ کریں گے تو یہ یہاں پر اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہاں پر یہاں دیکھیں آپ اپلوڈ کے پرسنٹیج آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرسنٹیج ہوگی ہے یہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ ہے اور آپ کی فائل سائز پہ ہے جس قدر آپ کی فائل سائز زیادہ ہوگی اسی طرح ٹائم زیادہ لگے گئے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر تب تک ہم جب تک یہ اپلوڈ ہوتی ہے تب تک ہم یہاں پر ٹائٹل لکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم ڈسکرپشن آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور یہاں سے آپ نے تھم نل جو ہے وہ لگانا ہے اب بات کریں فرینڈ تو آپ نے یہاں پر ٹائٹل وہ ڈالنا ہے جو کچھ آپ نے ویڈیو میں بتایا ہے وہ آپ نے پراپر ورڈ سے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس ویڈیو میں ڈیکوریشن لائٹ اور سیلنگ لائٹ جو ہے وہ فرنٹ وال پہ لگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اوٹو میک ڈیکوریشن لائٹ اور یہاں پر آپ نے سپیس بار دے کے اور سیلنگ لائٹ ان فرنٹ وال یہاں پر یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈسکرپشن کے ڈسکرپشن میں آپ نے وہ ورڈز یوز کرنے ہیں اس طرح فرنڈز آپ نے ڈسکرپشن یہاں ڈیٹیل میں لکھ لینی ہے تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے لکھ کے آپ کو بتایا ہے جو کچھ آپ نے وڈیو میں بتایا ہے وہ آپ نے یہاں پر کیوریشن لکھ دینے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے تھاونڈل کی باری یہاں پر آپ نے تھاونڈل کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھاونڈل بنا کر رکھا تھا اس پر کلک کریں گے اور اسے یہاں سے اپن کر لیں گے تو یہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر یہ آ چکا ہے یہ ہمارا تھامنل ویسے اگر آپ کے پاس تھامنل نہیں بنویا آپ اگر جو ہے وہ کسٹم تھاملے نہیں لگانا چاہتے ویڈیو کے اندر سے ہی تو یہاں ان تین ایمیجز میں آپ کو شو ہو جائے گا ان تین میں سے بھی آپ کوئی سار لگا سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا اور اس پر آپ کی رائٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوگی اگر آپ کی کوئی پلیلسٹ ہے تو اس میں آپ یہ ویڈیو ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وہ پلیلسٹ بھی آپ نے سرچ کر کے اس میں لکھ دینا ہے اور یہاں پر میڈ فر کیڈز اس کے بعد یہاں پر مور آپشن پر آپ نے آ جانا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایڈ ٹیگز یہاں پر ٹیگز ڈال لینے ہیں اب آپ یہاں پانچ سو ٹیگز ڈال سکتے ہیں ٹیگز سے مراد دوستو وہ ہوتا ہے کہ جو دوست آپ کے گوگل پہ کہیں پہ بھی کسی بھی براؤزر پہ سرچ کریں گے تو آپ کی ویڈیو کے اندر ہوگر ٹیگ ہوں گے تو آپ کی ویڈیو وہ براؤزر اٹھا کے سامنے لے آئے گا ویورز کے لئے تو آپ نے کوشی یہ کرنی ہے کہ جو پاپولر ایڈز ہیں ٹیگز ہیں جو سوری جو ویڈیو کے اندر جو ٹیگز استعمال ہوگے ہیں جس ٹاپکس میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کے ٹیگز جو ہیں وہ آپ نے یہاں پر لگانے ہے تاکہ آپ کی ویڈیو سرچ رینک میں سب سے اوپر آئے اور جب آپ کی ویڈیو سرچ میں آئے گی اس کے بعد آپ کی ویڈیو انشاءاللہ وائرل ہو جائے گی تو یہاں پر ٹیگز میں ہم ڈال لیتے ہیں بیڈلنگ مٹیریل اور یہاں پر انٹر کرتے ہیں تو یہ ایک ٹیگ بن گیا ہے اس کے بعد آپ کنسٹرکشن یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے تو یہاں پر میں کنسٹرکشن لکھ دیتا ہوں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ بہت سارے ورڈز جو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوں وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینے اس طرح کچھ ٹیگز ہم نے یہاں پر ڈالے ہیں آپ کے سامنے اس طرح آپ نے ٹیگز ڈالنے ہیں ٹیگز آپ نے کچھ یہ کرنی ہے کہ چھوٹے ہوں اور یونیک سے ہوں اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ نے ویڈیو لینگویج سیلیکٹ کر لینی ہے آپ کی ویڈیو کی لینگویج کونسی ہے سرٹیفیٹ کو آپ نے نیچ چھیڑنا یہاں پر ریکارڈنگ ڈیٹ پر آپ نے آ جانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے ریکارڈ کب کی ہے اور یہاں پر ہم نے آج کی ڈیٹ ڈال دی ویڈیو لکیشن یہاں پر آپ نے جو ہے وہ لکیشن دیں ویسے یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا لیکن ویسے بھی اگر آپ اپنے کنٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں دکھانا چاہتے ہیں ویڈیو تو پاکستان کر دیں کسی اور ملک میں دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ویڈیو لکیشن کریں تو ویسے تو یہ ہر جگہ دکھائی دے گی لیکن اس ملک میں زیادہ دکھائی جائے گی وہاں پر زیادہ ریکمنٹ کی جائے گی وہاں کے ویورز کو اور یہاں پر اگر آپ نے پاکستان میں رکھنا ہے اردو میں تو ویسے میکسیم پاکستان ہی ٹھیک رہے گا اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب لائسنسی ٹھیک ہے سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے یہ اور آپ کا جو ہے وہ کٹیگری پیپل اینڈ بلاغز ہے تو یہاں سے آپ نے اپنی جونسی بھی آپ کی جو ہے وہ ویڈیو کی ٹائپ ہے وہ آپ نے کٹیگری یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے کٹیگری سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے کہ آپ نے ویڈیو ایلیمنٹ کون سے ڈالنے ہیں چونکہ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے تو ہمارے پاس اور ویڈیو اس چینل پر نہیں ہے تو یہاں پر اینڈ سکرین اور ایڈ کارڈ ہم نہیں ڈال سکتے تو اگر آپ کے پاس باقی ویڈیو ہوں گی جب تو آپ یہاں پر اینڈ سکرین اور کارڈ ڈال سکتے اس کے بعد آ جاتی ہے ویزیبلیٹی ویزیبلیٹی کا مطلب ہے کہ آپ شیڈیول کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نے ابھی ویڈیو چڑھائی ہے تو یہ کل دو دن بعد یہ دس دن بعد پبلک ہو تو یہاں پر آپ شیڈیول کلک کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی سے جو ہے وہ پبلک ہو جائے ابھی سے جو آڈینس آپ کی دیکھیں تو یہاں پر آپ نے پبلک پہ کلک کر کے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ پبلش پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو پبلش ہو جائے گی یہاں پر میں پبلش پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں اس طرح ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس چینل کی پہلی ویڈیو یہ جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ جو ہے وہ ہمارے چینل ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے چلیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور یہ بھی ہمارا ہی چینل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بنایا ہے اس کو بھی آپ لائک کریں اور آپ کے سامنے ہے شانو کنسٹرکشن پہلی ویڈیو ہم نے لگا دی ہے اس تم لیل سے آپ کے سامنے آئے گی آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے چینل کی مزید سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کا چینل جو ہے وہ جلد از جلد منٹائز ہو جائے اس کے لیے آپ نے کیا ٹرکس اپنانی ہے اور آپ کو مزید آگے ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے چینل کو ایڈسنس کے ساتھ ویریفائی کیسے کرانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ویسٹن یونین سے جو آپ کی چینل کی پیمٹ ہوگی وہ کیسے ویڈرا کرانی ہے تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے تو اس لیے بلکل پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو آل ان ون تمام چیزیں ایک جگہ پر مل رہی ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ گوگل ایڈسنس کو کیسے لنک کرنا ہے اور کیسے آپ نے ویریفائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیسے جو ہے وہ ویڈرا کرانے کے لیے آپ نے ویسٹن یونین کا لنک دینا ہے یا آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے تاکہ آپ کو پیمنٹ لینے کے لیے جو بھی وہ آپ کو ایزی لگے وہ آپ اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور آپ نے کون کون سے ایڈز جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ جو آپ کے ویڈیو پہ ہوں ان میں سے کون سے ایڈ آپ بلاک کر سکتے ہیں اور کون سے آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے حرام ایڈز بھی آتے ہیں ان کو آپ کس طرح بلاک کریں گے یہ سب کچھ جانیں گے آج ہم اس ڈیٹیل ویڈیو میں اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری مکمل ایک ویڈیو اس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہے کہ کیسے آپ نے گوگل ایڈ سینس کو ویریفائی کرنا ہے اس کا لنک ہم یہاں پر آئی نوٹیفکیشن میں دے دیتے ہیں ویسے آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی اٹھائیس دن کی ارننگ جب آپ کا چینل منٹائز ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی اٹھائیس دن کی ارننگ یہاں پر شو ہو جائے گی اس میں سب سے پہلے دوستو بات یہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ میتھڈ کون سا سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے پیمنٹ پر کلک کرنی ہے جب آپ دوستو پیمنٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جب آپ کا چینل منٹائز ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے ہنڈرڈ ڈالرز جو ہے وہ تھریش اولڈ اس کا پورا کرنا ہے اور جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے جو طریقہ درج کیا ہوگا ویسے تو یہاں پر آپ بینک اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں آئی بین اپنا نمبر دے کے اور آپ ویسٹن یونین سے بھی آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں دو طریقے ہیں ویسٹن یونین سے کیوں بہتر ہے بہت سارے لوگ ویسٹن یونین کو کیوں پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس میں ٹیکس اور باقی کٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی اور آپ کی پیمنٹ جلد آپ کو مل جاتی ہے اور اگر آپ بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ منگاتے ہیں اپنی پیمنٹ تو وہاں پر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا آپ کی پیمنٹ کٹنگ ہوگی اور دس دن لیٹ بھی آتی ہے تو اس لئے میں مشرع یہی دوں گا کہ تمام تر دوست ویسٹن یونین ہی یہاں پر میتھل لگائیں تو یہاں پر آپ نے سمپل اپنا ویسٹن یونین سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں کہ آپ نے بلوکنگ ایڈ کنٹرول کون کون سے ایڈ آپ نے بلوک کرنے ہیں اور کون سے ایڈ کو آپ نے پرمیشن دینی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس سنسٹیف کٹیگریز ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو تمام تر آپ کی کٹیگریز شو ہو جائیں گی کہ کون سی آپ نے کٹیگریز کو لاؤ کرنا ہے کون سی کو نہیں اس کے بعد جنرل کٹیگریز ہیں اس میں تمام تر وہ کٹیگریز جن کے ایڈ آپ کی ویڈیوز کے جو ہے وہ اندر لگائے جائیں گے یا لگائے جا رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس میں سے حلال ایڈز آپ نے لگا دینا ہے اور حرام ایڈز کو آپ نے بلاغ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ رپورٹ پر کلک کر کے اپنی رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے چینل پر کیا رپیم آ رہا ہے کیا سی پی سی آ رہا ہے تو یہاں پر آپ تمام تر یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اکاؤنٹ میں اپنی انفرمیشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے اکاؤنٹ کی انفرمیشن چینج کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پر اس کی ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے اس کا لنک بھی ہم یہاں نوٹفیکیشن میں دے دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ آپ مکمل تفصیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جب آپ کا جو ہے وہ چینل منٹائز ہو جائے گا تو یہاں پر جیسے یہ نوٹفیکیشن آ رہا ہے اسی طرح ایک نوٹفیکیشن آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا کہ آپ اپنے جو ہے وہ چینل کو ویریفائی کرنے کے لیے اپنے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ پک بھیجیں آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائٹ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اردو میں ہے یا انگلیش میں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا جس طرح کب یہ آئی ڈی کارڈ ہے آپ نے فرنٹ اور بیک اس کی ایمیج بنا کر آپ نے کس طرح بنانی ہے وہ آپ ہماری ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں کہوں سے سائز کا ایمیج بنانا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بنا کر آپ نے بیجنا ہے اس کے بعد آپ کی دو سے تین افتوں کے درمیان آپ کے ایڈریس ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے ایڈریس پر ایک پن بھیجی جائے گی ایک چھوٹا سا لیٹر آئے گا جس کے اندر پن لکھی ہوگی وہ پن آپ نے جب آپ کو پن ریسیو ہو جائے تو یہاں پر آنے والے نوٹفیکیشن کے اوپر ویریفائی کر لکھا ہوگا ویریفائی پر کلک کریں گے اور وہ پن وہاں پر درج کریں گے اور آپ کا اس طرح گوگل ایڈسنس ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کی جب یہ تھریشولڈ ہنڈرڈ ڈالر کا پورا ہوتا جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ ایک لیٹر آ جائے گا آپ کو میل آ جائے گی کہ آپ جو ہے وہ ویسٹن یونین سے جا کر اور بارہ طریقہ کو آپ کو جو ہے وہ یہ میل آئے گی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے جو آپ کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر اور ہر مہینے کی بائیس طریقہ کو آپ کو جو ہے وہ ویسٹن یونین میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ کے پیسے وہاں سے ریڈی ٹو پک اپ ہوں گے آپ وہاں سے جا کے ایزیلی لے سکتے ہیں کسی بھی ویسٹن یونین کی برانچ سے یا کسی بینک کے اندر جو برانچ ہوتی ہے یا آپ جو ہے وہ ویسٹن یونین کے اپنے دفتر چلے جائیں وہاں سے آپ کو جو ہے وہ جو ایم ٹی سی این نمبر جو میل میں آپ کو دیا ہوگا وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اس ایم ٹی ایم ٹی سی این نمبر پہ آپ کو پیمٹ ہو جائے گی آپ نے اپنا اریجنل آئی ڈی کارڈ اور ساتھ اس کی فوٹو کاپی اس پہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھ لیں اور ایم ٹی سی این نمبر لکھ لیں وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی جب آپ جو ہے وہ ممبر کو دیں گے جو ویسٹن یونین کا ہوگا ان کو دیں گے تو وہ آپ کو اسی آئی ڈی کارڈ پہ آپ کی جتنے بھی پیمٹ ہوگی اس دن کے ڈالر کے ریڈ کے ساتھ آپ کو پیمٹ کار دی جائے گی تو اس طرح امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک کرتے چلیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو بروقت دوبارہ بھی ملتی رہے تو صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ نگے بانے